روس نے نیوکلئر جنگ کا لگ بھگ اعلان کر دیا ہے آئی ریپیٹ روس نے نیوکلئر جنگ کا لگ بھگ اعلان کر دیا ہے کیم فورتہ راہل نیوکلئر جنگ کا لگ بھگ اعلان کر دیا ہے آئی ریپیٹ اور یہ جنگ کہاں رکے گی کوئی نہیں جانتا ہے this is going to be the biggest episode in the history جو اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں سیدھا آئیے برینڈنگ چینج کریے حضباللہ کا نونسہ و اٹاک کے بعد پوتن نے بدلی نیوکلئر پالیسی پورے نیٹوں میں دہشت لیکن اس سے پہلے بریکنگ اور شاٹ روس نے تباہ کیے سبھی تھرمل پلانٹ زیلنسکی نے کہا ہے یہ دیکھیں یوکرین کے 80% انرجی سسٹم تباہ ہو چکے زیلنسکی نے کہا ہے یہ دیکھیں نہ ہتیار ہے نہ پیسہ ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے اور زیلنسکی ہم اگر ہیں ابھی یہ دیکھیں روس کا یوکرین میں بلیک آؤٹ کا پلانٹ زیلنسکی نے کہا ہے سردیوں میں یوکرین پر بھیش اور بجلی زنگ کٹ لیکن آج کی سب سے بڑی خبر آہل سیدھا آئیے پہلے فلور بریکنگ دیں گے سیدھا آئیے بڑی خبر برنگ اٹھ آن پششم کو پوتن کی سب سے بڑی نیوکلئر وارننگ بریکنگ پرمانو ہتیار کا استعمال کر سکتا ہے روس پرمانو ہتیار کا استعمال کرے گا روس یہ ایک خبر ہے روس پر بڑے حملے کی سوچنا پر پرمانو ہتیار کا استعمال روس پر بڑے حملے کی صورت میں پرمانو ہتیار کا استعمال کریک کریے اس کو پرمانو ہتیاروں کی استعمال سے جڑے نیم کو بدل رہا ہے روس پوتن نے کہا ہے پری ایمٹیو اٹیک کو لے کر پوتن کی سب سے بڑی وارننگ فل سکرین بریکنگ دکھائیے راہو دیکھئے ذرا یہ اس وقت کی بڑی قبر پوتن کے شاٹ جو پوتن کا باشاں تھا وہاں پر راہول والے شاٹس پلے کریے یہ دیکھئے پوتن نے کہا ہے کہ وہ نیوکلئر حملے کے لئے تیار ہیں اگر لانگ رین میزائل سے حملہ ہوا تو پوتن ریاک کریں گے ایمین سب کریے گا راہول یہ اس وقت کی بڑی قبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس وقت کی بڑی قبر ہمارے سامنے راہول آئیے ذرا یہ اس وقت کی بڑی قبر پوتن کی پرمانو حملے کی چہتاب نہیں آج کی سب سے بڑی قبر نیوکلئر پالیسی چینج کر دی گئی ہے اور یہ دیکھئے گرافکس دیکھئے آپ کتے اچھے بنائے گئے ہیں روس کے خلاف بڑے بیمانے پر میزائل ڈرون اٹاک کی وشوستیت جانکاری ملی اگر روس کے خلاف ڈرون اٹاک کی جانکاری اگر روس کے خلاف ڈرون اٹاک ہوا تو موسکو پرمانو ہتھیار کا استعمال پر وچار کرے گا پرمانو شکتی والے دیش کے سمرتن سے کسی دوسرے دیش کے روس پر اٹاک کو سہیوں تھملہ مانیں گے پارمپرک ہتھیاروں سے روس پر حملے کے جواب کے طور پر اب پوتن نے کہا نیوکلئر ویپن کے استعمال پر وچار ہوگا راہول ان کے شاٹ چلائیے پوتن کے وہی والے میں چاہوں گا ذرا ٹکر میں اسی خبر کی بریکنگ چلائیے گا ٹکر میں اسی خبر کی بریکنگ سیدھے منیش کے پاس چلیں گے منیش دس از آلموسٹ ایک ڈیکلیریشن کی اب ہم نیوکلئر وار کے لئے تیار ہیں دیکھیں پوتن سابطہ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دھرتی کا کیا کریں گے جہاں پر روس ہی نہیں ہوگا روس نہیں ہوگا مطلب روس کی آن بانشان نہیں ہوگی ایسے وقت میں کیونکہ ٹائمنگ بہت خاص ہے کچھ گھنٹے کے بعد ابھی بائیڈن کے ساتھ جننسکی کی ملاقات ہوگی اور روس کا یہ ماننا ہے کہ دیر سبیر امریکہ لانگ رنج مسائل کے استعمال کی اجازت دے دے گا آپ سوچئے کوئی مسائل موسکو میں گیرے سینٹ پیٹرزبرگ میں گیرے منیش میں آپ سے ایک سوال کریں گے ہم بات کر رہے تھے پوتن کی ریڈ لائن پوتن کی ریڈ لائن مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ پوتن نے ایک گرین لائن بنا دی ہے پسچمی دیشوں اور نیٹو کے لیے کہ that is it اب اس سے زیادہ نہیں بلکل صحیح آپ نے دیکھئے سیدھی سی بات ہے کہ آج کی تاریخ میں پوتن پر کتنا دباب ہوگا کہ روس کے اسٹابلیسمنٹ میں اس بات پر چرچہ ہو رہی ہے کہ کاش پوتن کی جگہی سٹالین ہوتے تو آپ تک کیا کچھ نہیں کر دیا گیا ہوتا آپ سوچئے پر ڈار برجے چھوٹا انسیڈنٹ ہوا امریکہ نے پرمانو مم گرہ دیئے اس سے ہجاروں گناہ بڑے بڑے انسیڈنٹ روس میں وہ پچھلے تین سال میں ہو چکے ہیں لیکن پوتن نے سیم کا پریچے دیا ہے لیکن یہ آخری سٹپ ہے وہ دھمکی نہیں دے رہا ہے ایک بار میں پھر کہہ دوں پوتن بلف نہیں کرنا ہے اس وار واقعی وہ سیریس ہے آپ جو بتا رہے ہیں نیوکلیر ڈاکٹرین کسی بھی کسی بھی ملک کا ایک نیوکلیر ڈاکیمنٹ ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہوا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اس ڈاکیمنٹ میں چینج کیے ہیں نو فرسٹ یوز کی ان کی پولیسی تھی اب انہوں نے اس سے منع کر دیا ہے یہ سیدھے آئیے اس وار کی بڑی خوابار بریک کریے راہل بڑی خوابار نیوکلیر ڈاکٹرین میں بڑے بدلاب کر رہا ہے روس بریک کریے ذرا نیوکلیر ڈاکٹرین میں روس نے کیے بڑے بدلاب پرمانو حملے کی نیتی میں تین بڑے بدلاب پہلی بار بیلا روس پر حملے کھلے کر پرمانو نیتی میں بدلاب بڑے حملے کی سلطہ ملنے پر بھی نیوکلیر اٹیک کا وکلپ راہل اپر گوپرو پر آئیے اس سے پہلے والی بریکنگ اور شاٹ بگل میں لگائیے یہ دیکھے ذرا نیوکلیر ڈاکٹرین میں احتیاسک بدلاب کے سنکیت بڑی خوابار یہ دیکھے ذرا نیوکلیر ڈاکٹرین میں بیٹنگ میں پوتن نے دیے برمانو نیتی میں بدلاب کے سنکیت پہلا بدلاب بیلا روس پر بڑا حملہ ہوتا ہے تو روس اس کے جواب میں پرمانو ہتیار کے استعمال پر وچار کر سکتا ہے دوسرا بدلاب گیر پرمانو شکتی والا کوئی دیش اگر پرمانو شکتی والے دیش کی مدد سے روس پر حملہ کرے تو روس اسے صحیح اکتھ حملہ مارے گا تیسرا بدلاب روس پر بہت بڑے میزائل اور ڈرون ایر سٹرائک کی سوچنا ملنے پر روس پرمانو حملے پر وچار کر سکتا ہے راول جو پوتن والی خبار ہے اس میں جو میں نے چینجز سجس کی اس کو ترند کریے سیدھے چلیے میرے ساتھ اس وقت میرے خاص ممان اب شنگر پرساد سر موجود ہے سر یہ بہت بڑی خبار ہے آپ اس کے اسیسمنٹ کو کیسے لیتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ روسیا کی ریڈ لائن تو بہت دل پہلے کراس ہو چکی ہے آپ نے گرین لائن کی گرین لائن کا مطلب جو بھی ہو ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے دوسری بات نیوکلیر ویپن دو ویپن دو ڈیٹرینس ڈیٹرینس بھی اب ختم ہو چکا ہے نیوکلیر ویپنس کا جتنا ڈیٹرینس کی قابلیت تھی وہ بھی اب تقریباً ختم ہو چکی ہے اب وہ سمائے آ گیا ہے کہ نیوکلیر ویپن کا استعمال بہت زیادہ لائکلی ہو گیا ہے یہ اپنے پورے دیڑ سال کے ساتھ جو آپ سے کر رہا ہوں میں بات چی اس میں پہلی زفہ کہہ رہا ہوں کہ نیوکلیر ویپنس کی تیاریم اس لیبل پر پہنچ گئی ہے کہ شاید یہ اب ہونے کی جگہ پر کھڑا ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کو بچانا ہے تو جتنی ورلڈ پاور خاص طور سے یونیٹی چیٹ سے بیدن صاحب کو سوچنا چاہیے کہ دے شوڑ برین اگر انہوں نے رشیہ کے اوپر موسکو کے ادھر کچھ کر دیا then the world war will start not only start but it will finish in no time آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیر ویپنس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اگر وہ کچھوڑ دیئے تو نیوکلیر ویپنس تو یہ پورا جوڑ جو ہے یہ ایک طرح سے اس طرح سے پس جائے گا کہ کبھی وہاں سے نکل نہیں سکتا hundred years retardation ہو جائیں گی تو I think the sensible thing is people to understand یہ ویپنس of deterrence نہیں رہا deterrence time ختم ہو چکا ہے اب اس کا استعمال کا time آگیا ہے آپ نے ان کی policy بھی سنڈی جو اب انہوں نے بدلاؤ کیا ہے no first use کے بعد انہوں نے تین سیدھے بات بتا دی کہ جب ہم کریں گے اس کو تو I am sorry to say I think we are heading to serious trouble in Ukraine which is ایورپ پر ہوگا 2019 تک روس کر سکتا ہے نیٹو پر حملہ روس سے جنگ میں نیٹو سینہ کے بڑے نقصان کا دعویٰ نیٹو سینکو کا ایویکویشن رسکیو سب سے بڑی چناؤتی راہل اس کے اپر گوپرو کے بگل میں پوتن والی بریکنگ اور شاٹ چلاتے رہیے گا ان کے شاٹ پوتن کے یہ دیکھیں نیٹو کی روس سے جنگ کی تیاری شروع ہو گئی ہے 2039 تک روت کر سکتا ہے کسی نیٹو دیش پر حملہ بڑی خبر یعنی we are stretching this war یہ دیکھ رہے ان کو مل رہا ہے اگر کملہ حیرس آتی ہیں تو پھر کیا ہوگا اگر ٹرمپ آتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کیا ہوگا جرمنی کے سینئر جنرل کا اسی دشک میں جنگ ہونے کا دعوی روس سے جنگ کی ستیتی میں نیٹو کو جن ہانی کے کو لے کر بڑی تیاری کرنی ہے اور فرنٹ لائن سے زکمی سینکوں کے ایویکویشن ریسکیو کا پلان تیار ہے بڑی خبر آ رہی ہے راؤل سیدھا آئیے اب جو ہم ہمارے پاس جانکاری آ رہی ہے راؤل ذرا برینڈنگ چینج کریے